موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر بیس رمضان جلوس شہادت مولا کائنات کی حکومت کی جانب سے اجازت نہیں شیعہ وفات کی کمیشنر پولیس سے نمائنگی ایٹلا راجندر سے سہت آمہ کا خلمدان چھین لیا گیا ملک بھر میں تین میسے لاکڈان پر مرکز کا بڑا بیان ایٹی ایم ڈیکیتی ڈاکووں کے دیگر معاملات میں ملویس ہونے کا شبہ گجرات کے اسپطال میں آگ لگنے سے سولہ مریض اور دو نرسیں ہلاک سرادی استعمال کے لئے آکسیجن کنسلیٹر کی درامدہ فیس ختم لابق رکنے پارلیمنٹ اور آر جی ڈی لیڈر محمد شاہبوددین کا انتخال سوریا پیٹ میں بس حادثہ دس حفرات زخمی اب خبر تفصیل سے ملانا نسار حسین حیدر آغا صدر مجلس علماء زاکرین اور رکنے وقبوٹ نے سدہ حسینی کے نمائندے سے باتشید کرتے ہوئے بتایا کہ شہدت امیر المومنین علیہ السلام کا ایام ہے اور شہر حیدر آباد میں مخصوص طور پر بیس رمضان کو شیعہ کانفرنس کی جانب سے جو جلوس چار منار سے برامت ہوتا ہے جس میں ازادار گریہ اور مادم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ جلوس مختلف مقامات سے ہوتا ہوا تہمہ سب خانپورا مسجد امامیہ پہنچتا ہے گزیستہ سال کوئیٹ کی وجہ سے جلوس نہیں نکلا تھا اسی جلوس کے سلسلے میں آج ایک شیعہ وفات نے کمیشنر پولیس حیدر آباد انجھینی کمار سے کمیشنر آفیز ملاقات کی اس وفات میں مولانا نسار حسین حیدر آغا صدر مجلس علماء زاکرین مولانا رضا عباس خان صاحب مولانا زہیر صاحب سید جعفر حسین صاحب اریٹر روزنامہ صدا حسینی اور صفی ٹی وی مرزا ریاض الحسن افندی گولڈی ایم ایل سی ایم ایم جعفر امام ایڈوکیٹ کنوینیر شیعہ کانفرنس حیمد حسین جعفری صدر شیعہ یوت کانفرنس نجف علی شوگت اور دیگر موجود تھے سب نے مل کر کمیشنر صاحب سے کہا کہ آپ کسی طرح اس جلوس کے لئے اجازت دیں لیکن بہت دیر گفتگوی کے بعد کمیشنر حیدر آباد انجانی کمار صاحب نے انتہائی افسوسناک انداز اور درد دل کے ساتھ یہ کہا کہ کوئیٹ کے معاملات بہت بڑھ چکے ہیں جس کے پیش نظر میں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئیٹ کیسز میں اضافی کی وضع سے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ملی مولانا نصار حسین حیدر آغا مولانا نے مختصر لوگوں میں علم مبارک کے بارامدگی کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس سلسلے میں ڈی سی پی سالزون سے ایک ملاخت کے بعد اس پر فیصلہ لیا جائے گا اس موقع پر نجف علی شوکت نے بھی اکیز رمضان کی صبح نکالنے والے دلوز کی نموینگی کی یہاں پر پہنچے لیکن انہوں نے یہی مایوسی اندر محسوس ہونی ہے کہ اجازت نہیں ملی ہے میں تمام مومنین سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کاملے جہاں کہیں پر بھی ہو عبیس کے دن اپنے گھر میں اپنے آشوخانے میں ضرور مجلس رپا کرے ماتم کرے گریہ کرے اور ہمارے امام کو پرسادے شہزادی کی کشنوری اسی میں ہے کہ ہم سب پرسادے میں لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر امام عالی مخام مولا کائنات علیہ السلام کی یہ ایام شہادت اور خصوص اور ملیز کا جبوس اس کی اجازت نہیں ملی سکھی ہے اور ہاں میں سنجافر صاحب تلنگانہ میں تیزی کے ساتھ سیاسی تبدیلیاں جاری ہے ارازی خبزے کے الزامات کا سامنا کر رہے وزیر سہت اٹلا راجندر کے رول کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف حکومت نے اٹلا راجندر کے پاس موجود سہت کے خلمدان کو چھین لیا چیف نیسٹر چندرشیکر رو نے گورنر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے راجندر کے پاس موجود خلمدان کو ان کے حوالے کرنے کی خواہش کی جس پر گورنر نے فوری اثر کے ساتھ سہت کے خلمدان کو چیف نیسٹر چندرشیکر رو کے حوالے کرنے کے حکامات جاری کر دیئے ملک بھر میں لاکڈان نافذ کیے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہیں مرکز نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اس حسلے میں پی آئی بی فیکٹ چیک نے وضاحت پیش کی ہے ملک میں تین میں سے بیس میں تک لاکڈان لگانے کی خبر ایک چینل پر بھی پی آئی بی نے واضح کیا کہ یہ خبر غلط ہے حکومت نے ابھی تک لاکڈان پر کوئی اعلان نہیں کیا ہے اس حسلے میں پی آئی بی نے ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں لاکڈان کی ضرورت نہیں ہے کرونا کے کیسز جن علاقوں میں زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہاں کنٹرمنٹ زون بنائے جا رہے ہیں اور سخت پابندیاں آئیت کی گئی ہے کوکٹ پلی ای ٹیم ڈکیتی کی تحقیقات کرنے والی سیور آباد پولیس کو شباہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار دونوں ڈاکو پندرہ دن قبل جیڈی میٹلا میں منی ٹرانسفر سرویز سنٹر میں اسی طرح کی ڈکیتی کی کوشش میں ملویس ہو سکتے ہیں پولیس کے مطابق سولہ اپریل کے دن آخر پہر میں دونوں جوان آتشی اسلحے سے لیس ایک اسکوٹر پر آئے اور جیڈی میٹلا کے بھاگیا لچمی کالونی کی دکان میں گھس گئے ایک ڈاکو نے آس پاس کے محل پر نگا رکھی تو دوسرا مسلحہ نوجوان مالک کو اسلحے سے نشان بنایا اور اسے دھمکی دے کر ایک اشارہ نو لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا دونوں ہی جرائی میں جرم انجام دینے کا طریقہ کار ایک جیسا ہے بغیر نمبر پلیٹوں کی گاڑی ہیلمٹ پہنے اور دیسی ساختہ پسٹول کا حملہ آوروں کی جانب سے استعمال ایک سا نظر آتے ہیں تحقیقات کر رہے ایک پولیس اددار کے بموجب ہم دونوں جرائیم کے مقامات سے نگرانی کی کیمروں سے حاصل شدہ پورٹیج کی جانچ کر رہے ہیں اور دونوں جرائیم میں پائی جانے والی مماسلت کی جانچ کر رہے ہیں یہ تریکھ کار ایک سا ہی لگتا ہے علاوازی مجتبہ افراد گوجستہ چند مہینوں سے شہر میں ریاحش پذیر ہیں بیہر سے تعلق رکھنے والے بین ریاستی مجرم ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بین ریاستی مجرم ہیں اور ایک مختصر عرضے سے یہاں تعمیراتی مزدروں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ اسلحہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ خصوصی ٹیموں نے اس معاملے کے سلسلے میں ایک مجتبہ شخص کو حراست میں لیا ہے ایک طرف ملک میں کرونا وارث سے روزانہ ہزارہ افراد کی موت ہو رہی ہے تو دوسری طرف کوویٹ اسپطالوں میں آگ لگنے کے واقعات وقفے وقفے سے پیش آ رہے ہیں جس میں بھی کئی افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے گریشتہ رات اسی طرح کے واقعے میں گزرات میں ایک اسپطال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی بھروچ کے پٹل ویلفیر کوویٹ اسپطال میں جمعہ کی آدھی رات کو پیش آنے والے اندھوناک حادثے میں سولہ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی ان میں سے چودہ کرونا سے متاثر مریض اور دونر سے تھیں حکام نے بتایا کہ مزید پچاس مریضوں کو مخامی افراد فائر فیٹرز نے بچا لیا پولیس نے بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آئی سی او میں لگی بھروچ اسپی راجندر سنگھ نے کہا کہ کوویٹ وارڈ میں علاج حاصل کرنے والے شدید دھومے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں حکومت انفرادی استعمال کیلہ آکسیجن کنسٹریٹر کی درامدات فیس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تجارت اور سنت کی مرکزی عزارت نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ سلسلے میں نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے حکومت کے اس فیصلے سے گھرے لے سطح پر آکسیجن کنسٹریٹر کی فراہمی بڑھانے میں مدد ملے گی نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت کنسٹریٹر کو درامدات فیس سے آزاد اشیاء کی فیرس میں شامل کیا ہے اس سے ای کامرس ڈاک یا کوریر سے آکسیجن کنسٹریٹر غیر ملکوں سے ہندوستان میں مانگوایا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی فیس نہیں دینی ہوگی کسٹم ڈیٹی میں اسے تحفے کے زمرے کے تحت شوٹ ملے گی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ شوٹ 31 جولائی 2021 تک موثر رہے گی غیر ملکی تجارت ڈیریکٹوریٹ نے اس کے لئے غیر ملکی تجارت پالیسی 2015 و 20 میں تبدیلی کی ہے آر جیڈی کے سابق رکن پارلیمن محمد شہاب الدین کرونا وائرس سے انتقال کر گئے وہ دہلی کے دین دیال ابحاد دیائے ڈی 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 ایو اسپتال میں زیر علاست تھے شہاب الدین دہلی کی تہار جیل میں مقید تھے جنہیں 2004 میں دوہرے قتل کے ایک مقدمے میں عمر قید کے سزا ہوئی تھی ڈی ڈی تہار سندیب گویل کے مطابق محمد شہاب الدین کو 20 اپریل کو کرونا وائرس ہو گیا تھا جس کے بعد انہیں ڈی ڈی ایو اسپتال میں داقل کرا گیا تھا محمد شہاب الدین جو آر جیڈی کے سربرا لالو پرسات کے خریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے کو 9 دسمبر 2015 کو ختل کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی اور عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی گزستہ سال 30 اگس کو ہائی کوٹ نے ان کی سزا کو برقرار رکھا گینگسٹر سے سیاستدان بننے والے محمد شہاب الدین پر قتل اور اغواس سے متعلق ان کے خلاف لگ بھگ 33 مقدمات درج ہیں گنگانہ کے زلی سوریہ پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں دس افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلیہ کے کودار کے خریب قومی شہرہ نمبر 65 پر ہفتے کی صبح کی اولین سعاتوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس اُلٹ گئے یہ بس 35 مسافرین کے ساتھ ہائیدر آباس سے تنالی کی سمت جا رہی تھی رہگیروں نے فوری طور پر اس بات کی اطلاع پولیس کو دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی پولیس نے ذابطی کی کاروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کروایا اور اُلٹی ہوئی بس کو کرین کے مدد سے سیدھا کرواتے ہوئے اسے روٹ پر ٹریفک کو بحل کیا پولیس نے اس اس لئے میں ایک معاملہ درج کر لیا پولیس کو شباہ ہے کہ بس ڈرائیور کی لاپروہی کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا